السلام علیکم ویورز میں ہوں محمد ممریز اور آپ دیکھ رہے ہیں ممریز الیکٹرک یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایک اول مارڈل کے پیڈسٹل فین کے وائنڈنگ ڈیٹا پہ بات چیت کریں گے کہ اس پرانے مارڈل کے پیڈسٹل فین کے سٹیٹر کے اندر کس طریقے کا وائنڈنگ ڈیٹا استعمال کیا گیا ہے کون سی وائر گیج اس کے اندر استعمال کی گئی ہے اور کتنے ٹرن دیئے گئے ہیں اور اسی طریقے سے اس کی جو سٹیک ہائٹ ہے وہ کتنی ہے اندر ڈائیس کا کتنا ہے لیکن ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ہمارے یوٹیوب چینل پہ آپ نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھی بنے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچ سکے تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو کی طرف تو فرنڈ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ میں ایک بہت ہی پرانے پیڈسٹل فین کا سٹیٹر ہے اور اس کو آج ہم نے کاپر کے اندر وائنڈ کیا ہے تو سب سے پہلے دوستو میں آپ کو اس کی جو سٹیک ہائٹ یعنی موٹائی ہے وہ آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں تو فرنڈز اگر اس کی سٹیک ہائٹ کی بات کی جائے تو یہ تقریباً ڈیڈ ایچ اس کی موٹائی اور سٹیک ہائٹ ہے اگر سینٹی میٹر میں دیکھی جائے تو دوستو 3.9 سینٹی میٹر ہے یعنی 3.9 سینٹی میٹر اور اگر میلی میٹر کی بات کی جائے تو دوستو اس کی جو موٹائی ہے وہ تقریباً 49 میلی میٹر ہے یعنی 39 ایم ایم ہے اگر اس کے انرڈایا کی بات کی جائے تو دوستو یہ نارمل انرڈایا ہے یعنی 6 سینٹی میٹر ہے جیسا کہ 24 سلاٹ کی تمام موٹروں میں تقریباً انرڈایا اتنی ہوتا ہے یعنی 6 سینٹی میٹر ہوتا ہے تو اس کا انر ڈائے بھی 6 سینٹی میٹر ہے اور اگر سلاٹس کی بات کی جائے تو دوستو اس کے 24 سلاٹ ہیں اور یہ راؤنڈ شیپ کے اندر ہے کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو پرانے پیڈسٹل فین کے سٹیٹر ہوتے ہیں وہ زیادہ تار راؤنڈ شیپ کے اندر ہوتے ہیں گول شیپ کے اندر ہوتے ہیں اور ان کی جو سلاٹیں ہوتی ہیں وہ ساری برابر ہوتی ہیں یعنی ان کا سائز برابر ہی ہوتا ہے تو ان کے اندر جو وائنڈنگ ہوتی ہے دوستو وہ چین وائنڈنگ کمپنی کی طرف سے کی ہوئی ہوتی ہے تو اس پنکھے کے اندر بھی جو پہلے وائنڈنگ تھی وہ دوستو چین وائنڈنگ تھی ایک سے چھے کی پیچ کے اندر چار سیٹ اس کے اندر رننگ کے تھے اور چار سیٹ اس کے اندر سٹارٹنگ کے تھے تمام کوئلوں کی جو پیچ تھی وہ ایک سے چھے کی تھی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو چین وائنڈنگ ہوتی ہے اس کے اندر پیچھا تمام کوئلوں کے اندر ایک ہی رہتی ہے تو اس کے اندر بھی دوستو ایک سے چھے کی پیچھ کے اندر چار سیٹر رننگ تھے اور چار سیٹ اس کی سٹارٹنگ تھے لیکن وہ وینڈنگ دوستو ڈیمیج ہو چکی تھی جس کی وجہ سے اس پنکے کی جو سپیڈ تھی وہ کافی عد تک سلو ہو چکی تھی تو جس کی وجہ سے نئے سیرے سے ہم نے اس کو ریوئنڈ کیا ہے دوستو اب ہم نے اس کی جو چین وینڈنگ تھی وہ ختم کر دیا ہے سیٹ والی وائنڈنگ ہم نے اس کے اندر کی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوستو جو چین وائنڈنگ ہوتی ہے اس کے اندر کراس کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے مجھے ذاتی طور پہ ایسی موٹروں کے اندر چین وائنڈنگ پسند نہیں ہے اور چین وائنڈنگ میں بہت کمی کرتا ہوں اگر کسی کی ڈیمانڈ ہو تو پھر کر دیتا ہوں ادر وائز میں اپنی مرضی سے چین وائنڈنگ ایسی موٹروں کے اندر نہیں کرتا کیونکہ اس کے اندر جو کراس کے چانسز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ رننگ کا جو جوڑ ہوتا ہے دوستو وہ بالکل سٹارٹنگ کے اوپر سے گزرتا ہے اور سٹارٹنگ کا جو جوڑ ہوتا ہے وہ رننگ کے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ہر سلاٹ کے اندر ڈبل کوئل ہوتی ہے یعنی ایک رننگ کی اور ایک سٹارٹنگ کی تو جس کی وجہ سے اس کے اندر کراس ہونے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اور اس طرح کی وائنڈنگ جو ہوتی ہے وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے اور دوسرا سب سے بڑا پرابلم اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک سٹ بھی اس کے اندر خراب ہو جائے تو دوستو وہ آسانی سے تبدیل نہیں ہو سکتا کیونکہ ڈبل ڈبل کوئلیں ہر سلاٹ میں سے گزری ہوتی ہیں ہر کوئل کی ایک سائٹ نیچے ہوتی ہے اور ایک سائٹ اوپر ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا سیٹ تبدیل کرنا خاصہ مشکل ہوتا ہے تو اس لئے دوستو ہم نے اس کی چین وائنڈنگ ختم کر کے اب اس کی جو سیٹ والی وائنڈنگ ہے وہ ہم نے اس کے اندر کر دی ہے تو ایسے پرانے جو پیڈیسٹل فین ہوتے ہیں دوستو ان کے اندر کافی زیادہ وائر کا استعمال ہوتا ہے ان کے اندر جو سیٹ ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ وزنی ڈلے ہوتے ہیں اور کافی زیادہ یہ بجلی بھی خرچ کرتے ہیں یعنی ان کی جو وارٹنگ کنزمشن ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے یعنی ان کی جو الیکٹری سٹی کنزمشن ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے تو دوستو اب ہم نے اس کو اٹھائیس اور تیس نمبر کافر وائر سے وائنڈ کیا ہے رننگ کے لئے ہم نے اٹھائیس نمبر کافر وائر کا استعمال کیا ہے جبکہ سٹارٹنگ کے لئے ہم نے تیس نمبر کافر وائر استعمال کیا ہے رننگ کے اندر دوستو ہم نے اٹھائیس نمبر کاپر وائر سے دو دو کوئلوں کے چار سٹ ڈالے ہیں ایک چھوٹی کوئل ہے ایک سے چار میں ڈالنے والی اور ایک بڑی کوئل ہے ایک سے چھے میں ڈالنے والی تو دو دو کوئلوں کے چار سٹ ہم نے رننگ کے لیے ڈالے ہیں اسی طریقے سے دوستو ہم نے تیس نمبر کاپر وائر سے دو دو کوئلوں کے چار سٹ اس کی سٹارٹنگ کے لیے ڈالے ہیں یعنی ایک کوئل چھوٹی ہے ایک سے چار والی اور ایک کوئل بڑی ہے ایک سے چھے والی تو دوستو اگر ٹرن کی بات کی جائے تو رننگ کے لیے ہم نے اٹھائیس نمبر کاپر وائر سے چھوٹی کوئل کے اندر ایک سو تیس ٹرن دیئے ہیں جبکہ بڑی کوئل کے اندر اٹھائیس نمبر کاپر وائر سے ایک سو ستر ٹرن دیئے ہیں یعنی چھوٹی کوئل جو اس کے ایک سے چار میں ڈلتی ہے اس کے اندر ہم نے 130 ٹرن دیئے ہیں یعنی 130 ٹرن اور بڑی کوئل کے اندر ہم نے 270 ٹرن دیئے ہیں یعنی 270 ٹرن 28 نمبر کارپر وائر سے اگر ویٹ کی بات کی جائے تو دوستو ایک سیٹ کا جو ویٹ بنتا ہے وہ تقریباً 86 گرام بنتا ہے یعنی 86 گرام کی کوئل اس کے اندر ہم نے ڈالی ہے اور اگر سٹارٹنگ کی بات کی جائے تو دوستو سٹارٹنگ کے اندر ہم نے 30 نمبر کارپر وائر استعمال کی ہے ہم نے 150 ٹرن 30 نمبر کاپر وائر سے دیئے ہیں یعنی 150 ٹرن ہم نے 1 سے 4 والی کوئل کے اندر دیئے ہیں جبکہ بڑی کوئل جو کے 1 سے 6 میں ڈلتی ہے اس کے اندر ہم نے 30 نمبر کاپر وائر سے 300 ٹرن پورے دیئے ہیں یعنی 300 ٹرن 30 نمبر کاپر وائر سے ہم نے سٹارٹنگ کے اندر دیئے ہیں اور اگر ویڈ کی بات کی جائے تو سٹارٹنگ کے ایک سیٹ کا دوستو جو وزن ہے وہ تقریبا 76 گرام ہے یعنی 76 گرام ہر سیٹ کا وزن ہے تو اس طریقے سے دوستو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پیڈسٹل فین کے اندر کس طرح کا ہیوی فرمولہ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ ایسے جو پیڈسٹل فین ہوتے ہیں اوڑ مارڈل کے پرانے مارڈل کے وہ دوستو کمزور فرمولوں کے اوپر اپنی سپیڈ چھوڑ جاتے ہیں تو پھر کسٹمر شکایت کرتا ہے کہ اس کی پہلی جیسی سپیڈ نہیں رہی تو اس وجہ سے اس طرح کے جو پرانے مارڈل ہوتے ہیں دوستو ان کے اندر وائرز زیادہ استعمال ہوتی ہے پھر جا کر ان کی اچھی سپیڈ بنتی ہے اور ان کی جو لائف ہوتی ہے وہ لونگ ہوتی ہے تو امید ہے کہ دوستو یہ وائنڈنگ ڈیٹا آپ کو پسند آئے گا اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کائن لیے سے لائک شیئر اور کمیٹ ضرور کیجئے ملتے ہیں پھر کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ